موسیقی کہ بلوچستان جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک پرامن صوبہ ہے یہاں ساری وہ تقریبیں ہو سکتی ہیں جو باقی پاکستان میں ہو سکتی ہیں مجھے بڑی خوشی بھی آج اس بات کی بھی کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے جو خود اپنے پیسے خرچ کر کے یہ ٹرافی انایت کی تھی وہ آج تک موجود ہے انیس سو اٹالیس کی ٹرافی اور مبارک بات دیتا ہوں جس ٹیم کو جس نے اس کو حاصل کیا قائد اعظم محمد علی جنہ اور فاطمہ جنہ بڑے شوق سے بالخصوص بچوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ بڑی توجہ دیتے تھے قائد اعظم محمد علی جنہ نے بوئی سکاؤٹس کی پاکستان میں داغ بیل ڈالی محترمہ فاطمہ جنہ نے گرل گائیڈز کی داغ بیل ڈالی اور صرف اس نیت سے ڈالی کہ بچوں کے اندر ارگنائزیشنل سکلز آئیں بچوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی بات آئے اور بچوں کے اندر ایک ہیلڈی مقابلہ گیمز کی صورت میں بھی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جیسے انداز سے مبارک بات دوں پولیس کو کہ پولیس نے سیکیورٹی کا احتمام کیا اور دنیا کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ایک سیکیور صوبہ ہے بلوچستان ایک پرابن صوبہ ہے یہ موجودہ حکومت اور ساری حکومتیں اس طرف کوشش کرتی رہی ہیں کہ یہاں کے وسائل اور یہاں کے یہاں کے جو ذرخیز اریا ہے یہاں کا سمندر جو ہے یہاں کے مادنیات جو ہیں سب کو صحیح طرح سے استعمال کر کر بلوچستان کو ترقی کے راستوں پر لگائے جائے جب یہ کھیل ہوتے ہیں تو اس کے پانچ فائدے ہیں ایک تو جسمانی نشو نمہ بچوں کی پھر ہار جیت کو سمجھنا اور پہچاننا تاکہ لڑائی نہ ہو یہ جاننا کہ کوئی جیت گیا ہے تو اس کو مبارک بات دینا اور جو ہار گیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میں آج ہار گیا ہوں کل پھر کوشش کر کے آگے نکلوں گا تیسری بات کھیلوں کے اندر کردار سازی ہے کردار بنتا ہے جب آپ ساتھ مل کر مقابلہ کرتے ہیں پھر چوتھی چیز ٹیم ورک لوگوں کے ساتھ مل کر بعض گیمز ہوتے ہیں اس سے ٹیم کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں بعض گیم اکیلے کھیلے جاتے ہیں کیکیٹ فوٹبال ہاکی یہ ٹیم کے ساتھ کھیلی جاتی ہے جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر موز بنای جاتے ہیں اور آخری چیز میں کہتا ہوں کے کھیلوں کے ذریعے کردار سازی ہوتی ہے اخلاق بھی بنتا ہے اخلاق سکولوں میں بنتا ہے اور ہیلتی ایکٹیوٹیز کے ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر مقابلہ جب ہوتا ہے تو مختلف لیولز پر ہوتا ہے گلی محلے میں مقابلہ ہوتا ہے اور آپ بچوں آپ کو یاد ہوگا بڑوں کو بھی یاد ہوگا کہ ہم اپنی گلیوں میں کنچوں کا بھی مقابلہ کرتے تھے ٹینیس بال سے بھی کھیلتے تھے کرکٹ بھی کھیلتے تھے فوٹبال بھی کھیلتے تھے جو سستا گیم تھا تو گلی محلوں سے شروع ہوتی ہے یہ بات برہدریوں میں مقابلہ ہوتا ہے قبیلوں میں ہوتا ہے سکول اور کالیجز میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں ہوتا ہے سوبوں میں ہوتا ہے پھر ڈپارٹمنٹس میں ہوتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہر لیول پر وہی نظم و زفت کے ساتھ ہم کھیلوں کا ایک سسٹم بناتے ہیں اور پھر ملکوں کے درمیان ہوتا ہے آج کل آپ یہ دیکھئے کہ ٹیلیویجن میڈیا کے ذریعے مثال کے طور پر ایک گیم جو بلکل دیہاتی لیول پر کبڑی ہوتا تھا دنیا جان گئی ہے کہ کبڑی اب ایک کھیل ہے تو ٹیلیویجن میڈیم کے ذریعے پیسہ بھی سپنشرشپ بھی اور میں مبارک بات دیتا ہوں اورگنائزرز کو کہ یہ دنیا بھر میں یہ گیم ٹیلی کاسٹ ہوئے تو لوگوں نے فوکس کیا اس عالمگیریت پر کہ بلوچستان کے صوبے کے اندر کتنے کامیاب انداز سے محنت کر کے اورگنائز کر کر یہ گیم کیے اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی یہ انزین میں رکھئے کہ کھیل کود جسمانی ورزش ہم اس عمر کو آ کر خاص طور پر کرتے ہیں مگر یہ کہ یہ جسمانی ورزش جو ہے یہ صحت کے لیے ایک بنیادی حصہ ہے نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ جو کھاتا پیتا ہے وہ وزن میں بڑھتا جا رہا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے سٹنڈنگ کا بھی شکار ہے تو لہٰذا جو یہ کھیل ہے اور ورزش ہے اور ایکسسائز ہے یہ زندگی کے روزانہ کے معمولات میں ہونا چاہیے یہ یہ نہیں کہ چند دنوں کے لیے خاص طور پر اس کو کر لیا جائے تو لہٰذا میں مشکور ہوں گورنر بلوچستان کا منسٹر صاحب کا سپورٹس کے منسٹر کا پاکستان علمپک ایسیشن کا اور سب سے زیادہ ان کھلاڑیوں کا جنہوں نے شرکت کی اور وہ بچوں کا جنہوں نے تماشا دیکھا ماشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو این ایڈر فیدر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں این ایڈر فیدر اور بلوچستان سکیپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعمیر ہے نو پاکستان کی تعمیر بلوچستان کی تعمیر یہ آپ کے ذمہ ہے اس کے باوجود کہ یہاں پر اس بات کا بھی ذکر ہو کہ ہم نے کوئی پالسی صحیح نہیں بنائی ہے مگر آج کا دن ہے جو کل کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اچھا کل بنائیں گے اور اچھا کل بغیر خائد عظم کے تین الفاظ کے اور وہ کیا ہے یاد رکھنا ہے ہمیشہ اس کے بغیر کوئی ارگنائزیشن نہیں اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور وہ ہے اتحاد بہن تہا ضروری چیز اور تنظیم اورگنائزیشن جو آپ نے کیا اور یقین محکم محکم کہ آپ کو پاکستان پر بلوچستان پر اپنے وطن پر پورا یقین ہو کوئی طاقت میرے قوم کو بلوچستان کو اور پورے پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی اگر ان نوجوان دلوں کے اندر وہ ترقی کا جذبہ جاگ جائے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ بچوں بہت شکریہ کھلاڑیوں السلام علیکم پاکستان پائند آباد